حضراتِ زیبکار، سامینِ محترم، علماءِ کرام، مشیخِ اعظام، قرآہ حضرات، نادخانان حضرات اور بانیانِ محفل اور مجلس اور جلسہ، بزمِ حسان اور اس کے جملہ، عراقین اور معاونین یہ تحفظِ ناموسِ رسالت کے سلسلہ میں جلسہِ نقاد بزیر ہے اور ہمارے اہلِ سنت کے نوجوان، خطیب، عالم، حضرتِ اللہم، مولانا، صاحبزادہ، زکاولہ، رزوی، دامت، برکاتم، ملالیہ انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ بھئی آپ نے آنا ہے تو میں بھی آذر ہو گیا ہوں حضرتِ امام احمد بن امبل دریاء پر وضوح فرما رہے ہیں ایک گناہگار بندہ آیا وہ اپنا مودھ ہونے لگا دریاء کے اوپر تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ نیچے مسلمانوں کا اتنا بڑا امام وضوح کر رہا ہے تو یہ بیعتبی ہے کہ میں اوپر مودھ ہوں وہ نیچے چلا گیا عالیٰ کے دریاء تو پلیت نہیں ہونا تھا نہ اس نے مکروح ہونا تھا وہ نیچے چلا گیا اٹھ کر مودھ ہویا جب وہ مر گیا دنیا سے چلا گیا تو خواب میں کسی کو ملا تو اس نے کوچھا کہ بتا تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بخش دیا انہوں نے کہا کوئی تیرے عامال تو اچھے نہیں تھے اس نے کہا نہیں امام صاحب کا جو اترام کیا تھا اس وجہ سے رب نے مجھے بخش دیا ہے حضرت مولانا خدا بخش خیر پری ملتان کی گلی میں جا رہے تھے تو ایک کتی پھونکی مولانا کو تو مولانا چلے گئے واپس آئے تو وہ کتی مری ہوئی تھی مولانا اس کتیا کے پاس کھڑے ہو گئے اور میں کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا یہ تو میرے خدا غیور سے برداشنا ہو سکا کہ تُو اس کے بندے کو پھونکی کیوں ہے اگر مولانا خدا بخش خیر پری کو کتی پھونکے تو سلامت نہ رہے اور حضور کے بارے میں کوئی بندہ بات کر دے قاضی عیاض نے یہاں ششفہ شریف کے اندر لکھا کہ خراسان کا بادشاہ عمر بن لیس کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا وہ جب دنیا سے چلا گیا یہ انہوں نے امام ابو القاسم کو شہری کی حوالے سے لکھا جن کو داتا صاحب اپنا استاد مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مر گیا دنیا سے تو کسی کو خواب میں نظر آیا تو فقیلالہو ما فعال رسول اللہ ما فعالاللہو بکا پھر اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا فقالا غفر علی انہوں نے کہا کہ مجھے تو بخش دیا گیا فقالا بمازا اس نے کہا کہ کیوں تیرے اچھے عمال تو نہیں تھے سنے ذرا ہم ناموس رسالت پر بات کیوں کرتے اور انہوں نے کانفرنس کیوں رکھی اس نے کہا ہوا یہ کہ سائد تو زروت جبل ان یومن ایک دن میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا فاشرفتو علا جنودی میں نے نیچے اپنا لشکر دیکھا فاجبتنی کسراتو ہم مجھے اپنا بڑا لشکر لذر آیا تو مجھے اس پر بڑی خوشی ہوئی تاجب ہوا لیکن تاجب صرف ہوا نہیں فتمنہ تو انی حضرتو رسول اللہ فعانتو ونصرتو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آج میرے پاس اتنا بڑا لشکر موجود ہے کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو حضور کی مدد کرتا یہ صرف دل میں خیال آیا تو قاضی آیاز فرماتے ہیں اللہ نے میری استمنہ اور عرضو کی بڑی قدر کی شکر منہ قدر کرنا کسی کی بڑی قدر کی اور اللہ نے اس وجہ سے مجھے بخش دیا صرف دل میں حضور کی مدد کا خیال آئے مدد کرے نہیں صرف خیال آئے وہ کسی کو بتائے بھی نہیں تو اللہ اس کو بھی بخش دے اور جو حضور عقیزت اور ناموس کے لیے اس طرح سینہ تان کر میدان میں آئے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے نراض ہو جائے گا کہ میرے نبی کی عزت کے لیے تو کیوں آیا میدان ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ میں تھوڑی سی آگے بات چل کے پھر کرتا ہوں حضرت عمر بن اختب صحابی ہیں نبی علیہ السلام پانی پینے لگے تو انہوں نے پیالے کے اندر ایک تن کا دیکھا عرض کی حضور یہ مجھے دے دیں انہوں نے تن کا نکال دیا یہاں تو صرف تن کا ہی تھا چھوٹا سا تو نکال دیا تو میرے آنکھا نے ہاتھ بلند کر دی اللہ امہ جملو یا اللہ انہوں سوڑا منا دے صحابی اللہ تم آیا ندرتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں میں چرنگیندے محمد حضرت عبداللہ بن نباز کہتے ہیں کہ میں رات کے پچھلے پیر حضور کے گھر آزر ہوا حضرت محمونہ ان کی خالہ تھی حضور کے نکاح کے اندر تھی عمر مومنین ہے حضور ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے تو میں بھی اپنی خالہ کو ملنے کے لیے رات کے پچھلے پیر آیا تو حضور نماز پڑھ رہے تھے تو میں پیچھے نیت مانکے کھڑا ہو گیا تو حضور نے مجھے برابر کھڑا کیا جب حضور نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر میں پیچھے آٹ گیا میں جب پیچھے آٹا نماز حضور نے مکمل کر لی تو میرے آقا نے فرمایا جب میں نے تجھے برابر کھڑا کیا تھا حضور آپ کو نبی مان کر آپ کے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود پڑا دلیر ہوتا ہے حالانکہ حضور نے تو برابر کھڑا کر دیا عشق نے فیصلہ کیا کہ نہیں پیچھے جاؤ ہاں جی کہاں لکھا ہے میں نے کہا پاگل کے بچے لکھا کہیں بھی نہیں ہوا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود پڑا دلیر ہوتا ہے لکھنے کا کیا مطلب ہے حضور نے تو امام الانبیاء نے تو مسئلے کے مطابق ان کو برابر کھڑا کر دیا لینے عشق نے پیچھے اٹھا دیا تو جب میرے آقا ان کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ کسی کی جرت ہے کہ نبی مان کر برابر کھڑا ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَآجَبَهُ میرے اس جملے کو حضور نے پسند بھی فرمایا فَدَعَلَّهُ پھر حضور نے ہاتھ اٹھا دیئے یا اللہ اس بچے نے میرا اتنا اترام کیا اس کے فاہم میں بھی اضافہ کر اس کے علم میں بھی اضافہ کر تو حضور کے جس کے دل میں عدب اترام نہ اس کا کوئی علم ہے اس کا کوئی فاہم اور ادراک ہے آلہ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک فتوہ پوچھا انہوں نے کہا جی ایک مولوی نے تقریب کرتے ہیں حضور کو یتیم کہہ دیا تو آپ نے فرمایا اس مولوی کو سمجھ نہیں آئی وہ اس نے کیا بات کر دی حضور اقدس یہ اس کو علم کہتے ہیں اس نارو بندہ جلہ کتہ ہی والے جس دے دل میں جو حضور دی عظمت کوئی نہ ہوگئے اس مولوی نو کی کرنے ہیں اس انسان نو کی کرنے ہیں علم ہوئے تے امام احمد رضا بریلوی جو ہوئے اتنی گل ہو تے امام احمد رضا دا کلم ٹھیل پیا فرمایا اس مولوی حضور دے بارے گل کی تھی حضور اقدس قاسم النعم مالک الارد رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی آلی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی عفیز وافی شفی شافی عفعافی غفور جمیل عزیز جلیل وحاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان الارب ولی الفضل جلی الافضال رفی المثل ممتنئ الامثال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضور کی یہ شان ہے اس مولوی نے کیا بات کر دی حضور کے بات رخ دن ہے یا مہرے سما یہ ہے کل انمہ آنا بشروں پڑنا یہ تم پڑھتے ہو آلہ حضرت بریلی فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کی شان بیان کی ہے آج ہماری قوم ہر ایک کی بات سن لیتی ہے میں نے کہا ان چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہیں ان کی بات سنو یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں ان کی بات سنو جی میں ہر ایک کی سن لیتا ہوں میں نے کہا تو پاگل کا بچہ ہے ہر ایک کی سن لیتا ہے تو ہر دکان تو سعودہ نیلیندہ دین ہر بندے دن سن لیتا ہے آج ہمیں نامو سے رسالت کانفرنسیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ بیدار ہوتے تھے یہ ضرورت ہمیں ہے روزانہ آپ کو پڑھانی پڑتی ہے یہ بات ہے دیکھو جی ستر زخم لگے ہوں آج تک مسلمان ایک تقریر سن کے ہوتا نشہ اتر جاندہ آج تک میرے جائے مولوی پولیس یہ کتکڑی ویک کیا تھے جناب کہنا نہیں نہیں میرے مکہنے کا یہ مطلب نہیں تھا میں بات کی ہے یہی حضور کی شان ہے جو میں نے کیا بات بات آج ہمارے لوگ جناب تھوڑا سا سخت حالات دیکھ کر تو اپنا پتنی ان کا نشہ کیسے اتر جاتا ہے یہ محبت رسول کا تو نشہ ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں جاتا سارے بولو بھئی تُسی پریشان بیٹھے ہو سارے بولو یہ نشہ ایسا نہیں ہے کہ جو تھوڑی سی کوئی سی پر دباؤ آ جائے یا حالات کیسے ہو جائیں تو بندے کا نشہ اتر جائے یہ امام نے لکھا اس میں فرمایا ستر زخم لگے ہوئے تھے حضرت تلہہ بن اپیداللہ کو اور ہاتھ جو ہے وہ بھی حضور کا دفاع کرتے کرتے شل ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا میدان حضور میں حضور کے سامنے ایسے ڈھال لے کر لوئے کی کھڑے تھے اور کافر حضور کی طرف تیر جو ہے وہ برسا رہے تھے اور حضور کو بچانے کے لئے حضور کے آگے کھڑے تھے میرے آقا و مولا حضور پیچھے جلوہ کرتے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ حضور ان کے پیٹھ کے پیچھے تھے یہ تو میرا زمانہ ویسے حدیث کے الفاظ یہی ہیں ایک عدب کا تقاضی بھی یہ ہے پیچھے میرے آقا ایک طرف جلوہ کرتے کافر حضور کو تیر مار رہے تھے وہ ایسے ڈال آگے کر رہے تھے ایک تیر اتنا سخت آیا کہ وہ ڈال نیچے گر گئی اب یہ صحابی نے دوڑ کرنی دوسرے صحابی نے دعنی کہ حضور میں نے تو ڈال دے میں یہ رہا حضور بہ جاؤ یہ تو ہمارے فیصلے ہیں نا ہم خود کرتے ہیں عشق ایسے ہونا چاہیے انہوں نے پھر ہاتھ آگے کر دیا نیچے نہیں ہوئے اور نہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور اب کیا کرے اب تیر آ رہے میری جان کا کیا بنے گا عشق اپنے فیصلے اقبال کہنا مپرس آز عشق واضنی رنگی عشق بہر رنگے کے خواہی سر برارت اقبال کہنا عشق دے بارے مت پچھ تے عاشق دے بارے مت پچھ جو میں توں کمیں حضور دعاشق تینوں میں نظر آئے گا جو میں توں چاہمیں حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کہ حضور تھوڑا سا آپ تشریف رکھیں میں ذرا ڈال اٹھا لوں نہ آگے ہاتھ ایسے کر دیا اب تیر آ رہا ہے یہ انگوٹھے چومنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے انگوٹھے بھی پریشان ہوتے ہیں یہ دیکھتا ہے دائیں بائیں کہ کہیں کوئی میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا میں انگوٹھے چوم رہا ایسے وہ ہاتھ ختم ہو گیا شل ہو گیا ختم ہو گیا تیر بچاتے بچاتے گوشت توڑ گیا پھر ستر زخم جسم پر بھی لگ گئے پھر ایک سر پر تیر لگا سر پھٹ گیا بے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے بھیجا فرمایا صدیق جا کر ان کے چہرے پر پانی چھڑکو ان کو ہوش آئے میں جو بتانے لگا ہوں نشہ عشق رسول کا ایسا تو نہیں ہے جو اتر جاتا ہے سر پھٹا ہوا ہے ہاتھ ختم ہو چکا یہ پورا بازو ختم ہو گیا سر پھٹا ہوا ہے لیکن جب ہوش آئی تو یہ نہیں کہا صدیق میرا کیا بنے گا میرے بچوں کا کیا بنے گا میں بچ بھی سکتا ہوں کہ نہیں ہوش آتے یہ ایک ہی سوال کیا ما فعل رسول اللہ سبحان اللہ فرمایا حضور کا بتاؤ کیا حال ہے حضور کا بتاؤ کیا حال ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ ہوا عرسلنی الیک کہا کہ انہوں نہیں تو مجھے بھیجا آپ کی طرف فقالا خیرہ فرمایا پھر کوئی مسئلہ نہیں کلوں مسئیبت انبادہ کا جلل حضور کے ہوتے ہوئے یہ سر پھٹنا ان کی کیا ایسیت ہے ایک زخم ہو جانا کیا حضور جو موجود ایک ہم ہے کہ ایک ہماری تقریر سنی پھر اگلے دوسری دن جا کے سنی پھر خورتی بے کے تجزیہ کرتا رہے گا کہ نہیں وہ مولی صاحب ایک یہ کہہ رہے تھے کہ حضور یہ ہیں پھر مولی صاحب میں درمیان میں چلتا ہوں میں اس کو بھی مانتا ہوں ہمارے خود یہ فیصلے ہوتے ہیں میں نے کہا یہ تُو نے کیا مانا رسول اللہ کو مانا یہ ہے کہ سب کچھ بھی یہ ملالہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے یہ بات یاد رکھنے یہ ملالہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے یہ یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہے یہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے گستاخان رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ تصویریں بنواتی ہیں سلمان رشدی کے ساتھ کھڑے اس نے تصویر بنوائی تسلیم نصرین یہ دونوں اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کتنے بڑے گستاخ ہیں یہ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ تصویریں بنواتی ہے یہ ہے مسلمانوں کی بیٹی یہ ہے مسلمانوں کی ماں حضرت ام امارہ مدینہ پاک میں خبر چلی گئی حضور پر حملہ ہو گیا اب میں کس کو دین سمجھاؤں مسلمانوں کے پاس تو جمعہ پڑھنے کے لیے ٹیم نہیں ہے نمازیں پڑھنے کے لیے ٹیم نہیں ہے ناموس رسالت کے لیے ان کے پاس ٹیم نہیں ہے اب کیا کسے بات کی جائے بچے جڑیں انہا تا ایک تعلیم پڑھنی تے دوسرا انہا مستقبل سمارنے اب بچے انہا تا نوجوانا تا یہ مسئلہ ہے انہا تعلیم پڑھنی اور تعلیم بھی کیوں جائی میں اے پچھا اگر کہ اے صحیح البخاری اے بخاری دی ہاو تے پیش کیوں پہی ہوئی تے علماء تے دینی مدرسیں تے طلبات تو چھٹ کے کوئی بندہ میں نے دعوی نہیں دے سکتا بھی ہاو تے پیش کیوں چلو اے تے ہوگی سیح البخاری میں برے مجمع چوئے پچھا بھائی الحمدللہ الحمدلہ دی دالوں تے پیش کیوں آئی میں الحمدہ پڑھنا زبر پڑھنا تو اسی غلط کر کے دسوئے انہوں عربی گرہ مردیں مطابق برے مجمع میں چوئے بھی کس انہوں نہیں پتا الحمدلہ دی دالتے پیش کیوں آئی اے تے زبر کیوں نہیں پڑھی جا سکتی الحمدلہ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا برے مجمع میں چوئے جواب کوئی نہیں دے سکتا دسوئے مسلمانوں جس کو الحمدلہ کی دال کی پیش کا پتہ نہ ہو وہ بھی بیٹھ کر نامو سے رسالت پر باتیں کرتا ہے وہ بھی ممتاز قادری کے بارے میں فیصلے کرتا ہے اور وہ بھی ہمیں لوگ بتاتے ہیں نہیں مولانا صاحب تھوڑی سی بات ایسے ہونی چاہیے میں برے مجمع میں بات کر رہا ہوں ایسے نہیں بات کر کیا دین پڑھا آپ نے لوگوں نے کون سا علم پڑھا ہے مجھے بتائیں وہ علم جب حضور کی شان ہی آپ کو سمجھ نہ آئی بتایا ہی نہیں حضور کی شان نوجوان پیسے مستقبل رسول اللہ کی ناموس عزت اس پر تو تقریر سننے کے لئے تیار کوئی نہیں ہے اچھا بھلا مطلب ہے اے ساڑھے بچے نے نات پڑھی بڑی زبردست پڑھی کئی نات خان جناب اچھل اچھل کے پورا سٹیج بھی یہ لا دے دیں چلو ان کا اپنا ایک جوش اور جذبہ ہے وہ بھی میں اس کو بھی قدر اس کی قدر کرتا ہوں ایک سوال ہے نات خان جب حضور کی ظلف کی بات کرتا ہے ہماری قوم اچھلتی ہے جب ناموس رسالت کی بات ہو تو قوم کو کیوں سامسوک جاتا ہے نہیں لوگ بولتے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے بز میں آسان والے بھی پریشان ہو جائیں کہ بھائی مولانا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے بڑھا ہے اس پر قوم کیوں پریشان ہے ہے ملک پاکستان بڑھے ہیں رسول اللہ دے نادا اتلے ہیں سفیق رنج نات خانی کیوں بند ہو گئی اتلے ہیں سفیق رنج مصطفیٰ جانے رحمت کیوں بند ہویا اللہ دے گارتو سفیق اگلیں اتار لے آخر اس کا جواب ہم نے دینا ہے جا کر میں نے ایک پولیس والے کو کہا میں نے کہا تواری قسمت چنگی مسیطہ بول دییاں کوئی نہیں جے اے بول پا من تلگ تو انو پتے جان لیکن کدھی کدھی بول بھی پہنی آن حضرت سفیان سوری مسیطی آنج لگتا لمیہ کر کے بیٹھے سن تے آواز آئی اور بیلا اللہ دے گارنج بہنے میں کہا کدھی کدھی بول بھی پہنی آن تسی در جاؤ اس ویڑے کڑوں کے مسیطہ بول پا من اقبال کلندر اللہوری کہندہ ہے میں مسجد اچ گیا تے ویکیا تے مولانا صاحب اقبال نے شیخ حرم سے تہے میرا پہ مسجد سو گیا کون اقبال کن لگا ہے میں مولانا نو کیا ہوئے حضورتی امت بار گمراہ ہو رہی تسی مسیطی ستے پہ ہو اور کی ہویا تو انو مولوی ہو اقبال کہندہ مولانا تے لمی تاہن کے ستے ہوئے سن لیکن مسیط بول پہی ندا مسجد کی دیواروں سے آئی اقبال کہندہ مولانا تے لمی تاہن کے ستے ہوئے سن لیکن مسجد دیواروں بول پہیاں کہ فرنگی بد قدے میں کھو گیا گون اقبال کہندہ لگا مسیط بول پہی مولانا تے دفاع وچ کہ مولانا چلو جارہ ستے مسیطی ستے تسی کیڑے پاسے گئے ہیں یہ تے مسیطی مڑھ کے ستے ہیں کہ تسی فرنگی بد قدے میں جا کے کھو گیا ہو تو سنجرہ آپ آج این کبھی حضورت عزت اور نا امن کی بات مدارس دینی مدرس ہیں امن کی بات ایک مولوی تقریر کر رہا انگریزان کو پیسے کھا کے کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون کو رب نے فرمایا فَقُولَ عَلَهُ قَوْلَ لَيِّنَ اللَّهُ عَلَّهُ يَتَذَكَّرُ عَوْ يَخْشَا اے تقریر پہ کرے حالانکہ حضرت بریلوی نے خود جواب دیتا ہے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے جو رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہمارے نبی کو یہ نہیں فرمایا ہمارے نبی کو فرمایا اے علماء نوٹ کرنے کا یہ ہمارے ہی شریعت میں نہیں ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے نرم بات کرو حضور کی عمد میں نرم بات نہیں گرم بات ہمارے نرم بات نہیں ہے میں اگر اس پر باتیں شروع کر دوں تو یہ دوسری طرح موضوع چلا جائے گا حضور کی عزت اور ناموس پر نرم بات نہیں ہو سکتی حضرت صلاحوتین ایوبی کے دور میں جس طرح آ جائے نا مولوی ہمارے کئی ہر سال امریکہ کے دورے پر جاتے ہیں ظاہر ہے پھر جو دورے پر جاتا ہے کوئی کام تو ہوگا نا وہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں ایک مولانا صاحب دورہ کر کے آئے میں انہوں نے اپنے سنیاں دے مسائل ہونا کو لائے کے گیا میں نے وہ پیکاون مولانا اتھے بڑی ترقی ہوئی میں کی ہوئی کہنے لگے اتھے انگریز جی دن لیٹرین دے پیپ لیک ہو جاوے تھے اتھے بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی کوئی سمجھ آئی گل ہوئی وہ میں نے اتھو دے بے فضا ہے میں اٹھ کے آگیا میں آکھا لاؤ جی میں گل کی کرنے لگا سی اے میں نے وہ اگویس پی جان لگا کہنے دوسرے بڑا پتہ ہی نہیں ہو کتنی ترقی کر گیا لیٹرین دے پیپ ہوتے بھی مطلب پی ایچ ڈی کر رہے بھائی پشاپ گڑے پاسے جان دا اتھے تھی پی ایچ ڈی کر رہے اسلام تو نہیں نہیں کہنے انہوں نے کیا گیا جدر گیا تینکی لگے تو تو عارت کر کے اٹھ کے اللہ دے سامنے سر بس جو دو تینکی لگے انہیں جدھے جانا سی ہو چلا گیا میں کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر انہوں نے رابطے سامنے جی سر نہیں جھکایا تو انہوں نے ٹٹیے پیچھے بجھنا ہی سی انہوں نے بجھڑ دے تو آپڑی کال کا ساڑھی قوم جڑھی رابطے سامنے کھڑے انہوں نے تو پریشان ہوں دی سی انہوں نے سی این جی دی لینج لگی کے نہیں آپ نے ماننا دسو لینج لگے انہوں نے اے اوہی لوگ سن جڑے کدھی بھی اٹھ کے سویرے نماز نہیں سن پڑ دے ان کے پاس ٹیم ہی نہیں تھا صبح کی نماز کے لیے آج سہری کے وقت سی این جی کی لینج میں لگا ہوا ہے کیوں جی اسے اسٹیرنگ ہوتی محل خود بیکھے لوگ ستے ہوئے ہاں جی ستے ہوئے میں آکھا یہ ہوئی اسی جو مسجد میں اٹھ کے آنے کے لیے تیار نہیں تھا مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں متہ کوئی گل اولی نکڑے رد ہو جائیں اس بابو اکبال کہندہ یہ ایک سجدہ جسے تُو گرام سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات اٹھو حضور کے دین کی طرف آؤ واپس آؤ کچھ نہیں آگے کوئی راستہ نہیں ہے جہاں منزلیں ختم ہوتی ہیں وہ رسول اللہ کی ذات ہے بس ورنہ منزلیں ختم نہیں ہوتی ہیں جہاں رسول اللہ کی ذات ہے بس وہاں تک جائیں سارے راستے چھوڑے سب دنیا کو چھوڑے صرف حضور کی طرف آئے اور کوئی راستہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے تباہی اور بربادی کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کعبہ کا امام بھی آ کر پاکستان سے مانگ رہا ہے کہہ نے کہا ہماری مدد کرو میں کہا گھوڑے کیوں نے تیار کی تے مال تیار کر دے رہو اے جی کڑیاں نارجائی کی تے تُسے ہوتھے اور کم کوئی نہیں کی تے اے تھے یہاں کے جناب جی پاکستان ساڑھی مدد کرو میں کہا تُسے گھوڑے کیوں نہیں تیار اصلہ کیوں نے تیار کی تا پوری دنیا میں مسلمانوں کو تم نے زلیل کروایا ہاں سعودی عرب نے زلیل کروایا جب تم نے رسول اللہ کے صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر چڑھا دیئے تو اب دائش کو تم خارجی کہتے ہو تم کون ہو امام کعبہ یہاں کر کہتا ہے یہ دائش اور طالبان خارجی ہیں تو میں نے کہا تم کون ہو پہلے صحابہ دیا بلڈوزر تُسے چاڑے جنت البقی تُسا مولا مطلب اُس دے ہوتے بلڈوزر چاڑے جنت المولا بھی تُسا کی تا حضور دے ہر آثار تُسا مٹا ہے اُسا مٹا ہے ساڑے بابے تک ہرم کی زمین اور قدم رہ کے چلنا ساڑے بابے نے ایک گال کی تھی انہوں نے مٹی دی بھی ہوتے گال کی تھی احمد رضا جب اس مٹی پر رسول اللہ نے پاؤں رکھا تو تُو اب پاؤں رکھے گا یہ بیت بھی نہیں ہے تمہارا کام ہے یہاں سر رکھ دو بس بات ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک عدب اور اعترام کی بات کی اور ساری زندگی امام مالک نے جوتے نہیں پہنے کیوں نہیں پہنے ساری زندگی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے وہ امت کو بتاتے نا وہ عدب اور اعترام یہاں امام کعبہ آیا تو منصورے میں گیا لاہور تو اس کی گاڑی بھی لوگوں نے چومی اور اس کے ٹیر بھی چومی میں نے کہا جی امام کعبہ جس گاڑی چاہوے انہوں بھی تُسی چومیا گاڑی لوہ نہیں بھئی یہ تو لوہ ہے یہ تو نفع نہیں دیتا نقصان نہیں دیتا اور میں نے کہا امام کعبہ جس گاڑی چاہیا اور لوہ نہیں سی اور سونے سی پتیاں سوٹیاں گئی ہیں ایسی یہ تھے پتیاں دو سوٹ دیتی ہیں صویر شرکل فتوہ امام کعبہ دیتی جو منصورے دے گیڑے جو داخل ہویا پتیاں ہی پتیاں پتیاں ہی پتیاں میں اکاکل ہوتی تو خدا سے انہوں لڑھائی لیتے یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے میں یہ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں باقی رہ گیا ارمین تو یہ بہن کا مسئلہ ہو تو تم اہت دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر پاکستانی سب کچھ حضور کے شہر اور مکہ مکرمہ پر قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے تمہیں یہاں آ کر تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے بڑے بطاگ ہے کہ مدینہ تھی مٹی تھی ہر شہر تھی مٹی مٹی تو منج پوچھو نہ کوں جنان جا کے ڈٹھی اہل سنت میں صرف آپ سے خطاب کر رہا ہوں آپ واپس آئیں حضور نال پیار کرو انہی واہ پیار کرو انہی واہ حضور نال پیار کرو بلکل اس میں کوئی جائے وہ ایسے اگر مگر بس دو گلہ حضور کے بارے نہیں کرنی ہے ایک حضور نال رب نہیں کرنا دوسرا رب دبیٹا نہیں کرنا دامدات النصارہ فی نبییمی وحکم بما شیطمد حن فی وحتکمی ہمارے بزرگ فرما گئے دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کرنی ہے ایک حضور کو رب نہیں کہنا دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا اس کے علاوہ فَنْسُ بِلَا عَزَاتِهِ مَا شَيْتَ مِنْ شَرَفِن وَنْسُ بِلَا قَدْرِهِ مَا شَيْتَ مِنْ عِزَمِ اس کے علاوہ جو چاہو تم حضور کی تعریف کرو شان بیان کرو نہ شرک ہے نہ بدد ہے فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَلَهُ حَدٌ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاتِكُمْ بِفْمِ فرمایا حضور کے فضل و کمال کی اور حد ہی کوئی نہیں حد وہ تھی جو پہلے ہم نے بیان کر دی فرمایا فرمایا یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون فرمایا اگر ہمارے آقا و مولا کی شان کو رب دنیا میں ظاہر کر کے بھیجتا تو وہ سیدھا ہڈی پڑی ہوتی صرف حضور کا نام لیا جاتا وہ بھی زندہ ہو کر چل پڑتی جناب امام بوسیری فرماتا ہے کائنات کے اندر اس مٹی کی خوشبو جیسی کس کوئی خوشبو نہیں ہو سکتی جہاں میرے آقا آج جلوہ کر ہیں اے ہو جی خوشبو حضرت یعنیس بن مالک کہتے ہیں میں ہو جی کوئی خوشبو نہیں سنگی نہ کوئی امبر سنگیا جڑا حضور دی حتہ میں جو خوشبو آن دی یہ نعرہ نہیں لگا نا میں نے آپ کو معاف کر دی ہے مولی خادم کا نہیں لگا نا کتے ہوں دے نعرے نہیں ہوں دے نعرے ہوں دے مالکہ دے کتے کا کام صرف یہ ہوتا ہے وہ پیرا دے وہ بھونکے اس کو روٹی جو اس لیے ملتی آج حضور کی بات کرو لبیک بس حضور کی بات کرو لاؤ جی نامو سے رسالت پر اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں بہت سارے لوگ آج اس نعرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں حضرت میں جو ہے مہکیڑی آیت پڑی جی یا یو اللہ زین آمنو رائے نا یہودی آپس اجھ کھڑے ہو کے نا ایک دوسرے نو رائے نا کہے رہیسن ایک دوسرے نا سناو اے رائے نا تیرا کیا لگا حضرت سات بن معاذ چونکہ یہودی نا رہیسن اسلام لانتو پہلے تھے آپ انہ دی بدماشی سمجھ گئے کہ اے رائے نا تو کی مطلب لے رہے ہیں آپ نے کھڑے کھڑے اٹھے یہ عشق کا اپنے فیصلے کرنے میں خود دلے رہا چاہیدہ تیسی جا کے حضور کو فتوہ پوچھ دے حضور آج میں سنیا یہ اگدیاں کڑو اجھ گل کر رہے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں ہاں جی عشق کا اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑھا تھا حضرت سات بن معاذ حضور کڑو پوچھا ہے نہیں اُتھے کھڑیاں کھڑیاں فرما یاد اللہ علیکم لانت اللہ فرما اللہ دے دشمنوں تو آڑے ہوتے لانت فرما آج تو بات میں کسی کو سنیا کہ انہیں رائے نا دا لفظ حضور نو کیا کہ میں اُتھے دھونڈ لا دیا اُتھے گردن لا دیا یہ ہے جی اسلام کا نارک گستاخی رسول سے بیزاری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں اے تصور جو میں تو آڑے سامنے ساتھ بن معاذ دی گل کی فرمایا میں گردن اتار دیاں گا اوہ یہودی کہن لگے تے تس ہی نہیں کہن دے حضرت ساتھ بن معاذ پریشان ہو کے انہوں کو سن کے تے حضور دی بارگاویج چلے گئے عرض کی تھی حضور اج میں یہودیوں کو اڑے گل سنی انہوں میں نے پھر جواب بن کیا کہ تس ہی نہیں کہن دے اجے ساتھ بن معاذ حضور دی بارگاویج بیٹھے ہوئے سنت جبریل آگئے اے ایت لے کے آگئے یا آئیو اللہزی نامنو لا تکولو رائنا فرما ایمان والے اجتبات میرے حبیبنوں رائنا نہیں کرنا ایتے آپ نے نہیں فرمایا میں بیزار ہوں آج لوگ یہ نعرہ بدلنا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں مجھے کیا لوگوں کو کیا پریشانی ہے اس نعرے کی کہ گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا گجرم والے اور والے کوئی پریشانی ہے اس نعرے تو تو پھر بول دے کیوں نہیں گستاخِ رسول کی سارے آخر تاکھ بھئی میں نے پتہ چلے اے اسلام دکھا سرطن سے جگہ جنتر مہادری جنتر مہادری اگلی گال اتھے تھے آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عبی منافق رئیس المنافقی منافقان دا بھی بڑا سردار غزوہ بنی مستلق تو بھئی طلب اللہ پہ مڑیا اچھا چلو پھر تیرے کو تو نعرہ لیا نہیں دا میں تیرے کو ایک سوال کرنا سی اے مستلق ویج تائف تحال تانہ کیوں بدلی انہوں آندہ ہے لیکن مستادہ دے سامنے جواب ان کونڈ دے آجی انہوں آندہ ہے آجی اے تائف تحال تانہ اے بنی تائے بھائی غزوہ بنی مستلق اے دوچ عبداللہ بن عبی نے گل کی تھی انہیں کیا سی مدینہ پاک جا کے عزت والے زلیلنوں کٹ دے آنگے اے انہیں گل کی تھی اتھے بھی گل ہوئی اے تے اس مسجد دے جڑے قریب خطیباً او تو انہوں اے جمعہ دے پوری تقریر ہے او تو میں انہوں سنانا نہیں چاہتا واپس عبداللہ بن عبی منافق دے جڑے بیٹے نا حضرت عبداللہ وہ مخلص مسلمان جدو عبداللہ بن عبی واپس آیا نا مدینہ منورہ حضرت عبداللہ جڑے بیٹے سن انہوں باپ در راستہ روک لیا رستے انہوں کے حضرت ٹھہریے ابا جی یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے بیزار ہوں فیاتی اباو ویسلو سیفہو مسلطن فوکراسی تلوار میں آن جبار کٹی اور اپنے پیو دے سیروں ترکھی سگا پیووے اپنے سیروں ترکھی انہیں کیا ہوتھے تھے میں ایسا نہیں تو اے ہوتھے گل کیتی کہ ہم عزت والے زلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے تو باہ میں حضور دے بارے گل نہیں کیتی لیکن حضور مدینہ کی تران دن تو اے گل کیتی ہوتھے تے ہنہیں تلوار تیرے سیروں تے اے تھے انہوں کہہ محمد انہی الازوان الازل حضور سب تو زیادہ استعمال ہیں باپ سے کون بات کر رہا ہے بیٹا بات کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے ابا جی کہہ رہا ہے سیروں تے تلوار رکھی ہوئی اب کہہ میرے سامنے فقال ابو ہو وہی لکا وہ کہنے لگا اے کمینیہ میں تے رہے پیو نہیں اے تُو کی قرر کرنے لگا انہوں نے کہا تُو پیو ضرور ہے لیکن کلمہ میں حضور دا پڑھا انہوں نے کہا تُو پیو ضرور ہے میں کلمہ حضور دا پڑھا کہا نہیں تا ہن تلوار داؤن جگہ تیری جان لگی انہوں نے کہا میں کہنا ہوں محمد ان الازوان الازل اور میں کہنا ہوں حضور سب تو وڑی ہیں اس دوالن کہ میں دنیا تا سب تو وڑا زلیل ہیں میں کہنا ہوں انہوں نے کہا میں اگل کرنا جناب بیٹھ جو جزاک اللہ میرے کو پھر تقریر نہیں ہونی میں تُو سی بزرگو ساڑے میرے بانی انہوں نے کہا جی میں اگل کرنا کہ میں سب تو وڑا کونہ زلیل تو حضور سب تو زیادہ کی وان اس دوالن مڈے آئے عزا یا عزتن گردان سرف سغیر آن دیا آجا جو کیڑی کلاس پڑھنا تو اے آجا حفظ کرنا اور پھر تینوں کی پتہ ہے بیجا میں سمجھا درس نظامی پڑھنا تو آجا جی آفالو تفضیر المذکر من آزو حضور سب تو وڑی ہیں اس دوالن اور زلہ یا زلو زلتن ازلو اس میں تفضیل سب تو وڑا زلیل عبداللہ ابن عبی اے گل بیٹے نے باپ گڑو کا الوائی انہوں نے کہتے کہا میرے سامنے اے فبلغت رسول اللہ اے نامو سے رسالت دی کانفرنسان کرانا لے ہو پریشان نہیں ہونا اے تے قیامت نو حضور فرمان کے نا اجے تو انہوں سارے نو پتہ لگ جائے پھر پورا گجرن والا کی کودنے نا شروع ہو جائے اے یوم انہوں نے بالغیب کوئی نہیں رہنا میرے آقا اے وے کرنے میرے غلام کڑا کڑا میرے زدی گلہ کرنا بلکل ہے پکی گال میں تو اڑناڑ کر رہا ماتا توسی یہ نہیں سمجھنا میں نے لے گا نا تیرہ رویل اول شریف نو پکڑ کے سی آئی اے دھانے لاورچ راتی دو بجے تے چار بجے فون آگیا مدینہ پاک تو میرے کو موبائل منگ دے رہا ہے میں انہوں نے جتا کوئی نہیں موبائل دیڑھا بھی میں نہیں سی بہا میں میرے بکی بھی پی جاندے ہاں جی دو وہ لاندے دو میں لانی حسن جتنے تک ہے کیوں کہ اسی کوئی ڈادگو تھوڑے ہیں جی اور میں جیڑی گل تو انہوں نے کرنا لگاں کتا ہوئے وفادار پہلی شرط ہے جیڑا کتا ہوتلا میں چار پائیاں تھے لوگ بوٹیاں تلاش کر رہے ہوں دا نا کسی نہیں بھی گڑی روک کہ انہوں پٹا پا کے گھر کدھی کوئی نہیں لے گیا انہوں نے کہا ہوتے ہر جگہ بوٹیاں تلاش کرنا کتا بھی لوگ نسلی رکھ دیں اگل میری یاد رکھنا جڑا حضور تھا دامن چھڑ کے کدھی ادھر کدھی ادھر کدھی اس نے کڑو کدھی مالکہ تھا پیرا نہیں دے سکتا وہ تھے بوٹی تلاش چار بجے میں نے فون آ گیا کاری صاحب نے کہا میں نے کہا ایک ٹائے میں فون کرنا تھا میں نے کہا ایک ٹائے میں فون کرنا تھا چار جنوری رات بڑی لمبی ہوں دی میں نے کہا ایک ٹائے میں فون کرنا تھا وہ کہاں لے کہ استاجی میرا دل کر رہے سی کہ میں حضور دے گمبہ دے خضرہ دے سامنے بیٹھا سی میرا دل کر رہے سی میں تو ہنو فون کر رہاں تو ہنو فون کر رہاں میں آکھا ہو میں پھر کہا ہو کاری صاحب تسی نہیں کی تا تسی نہیں کی تا میں آکھا تسی نہیں کی تا اے تھے مالکہ نے کرایا کہ بھائی اس کتے نو کہو پریشان نہیں ہوڑا جو کچھ تیرے ناڑا گلام ہے غلام ہے جو غلام ہے این تک ہاتھ اٹھا کے بولے گا جو مصطفیٰ کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں ناڑا اے رسالہ اس طرح کس طرح ہو سکنا بھائی بندہ میں پھر اوت دلیر ہو گیا میں کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں بندہ وفادار ہونا چاہینا سانو کوئی پریشانی ہے یہ لوگ باتنی کیڑی کیڑیاں خاطرہ لوگ چلے جانے نندر رکیبوں نے رپڑ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولی خادم نامو سے رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں اے میرا جرم سی اور تھے کوئی جرم نہیں سی اور تھے جرم ایسی کوئی نہیں اے جرم تے پھر ایسی بار اے انیس سو اناسی جیڑے عزرات وڈن جیڑے بچے بعد پیدا ہوئے انہوں نے آتا نہیں کرنا میں ویسے تاریخی گلکت دسن لگا رائی ونڈ دو مسلمان شہید کر دیتے سن رائی ونڈیا نے یا رسول اللہ کہنے تھے انیس سو اناسی ایک گاٹس سی پھر قائدہ علی سنت علامہ شامن نورانی نے وہاں ملاد مصطفی علماء میری تصدیق کرن گے میں اس پیلے دینیں پڑھ دا سی جیلم دینار اتھو اسی آئیسی نورانی صاحب نے اتھے ملاد مصطفی کانفرانس رکھی پنجی چھبی مارچ آخری تقریر نورانی صاحب نے جتوں کی تھی تو پھر اس ویڈے بڑے جلال چاہ گئے آپ نے فرمایا اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اور حقیقت ویڈ تی لکھ بندہ سی حقیقت ویڈ تی لکھ بندہ سی اور اس ویڈ میں ویک رہ سی کہ پورا تی لکھ اپنی زمین ہو تو چاہے گا جب نورانی صاحب نے ایک گل کی تھی گال کرنڑا بھی جنہ ہوئے سٹیج ہو تھی علامہ نیازی جائے بیٹھے ہو حبیبِ کبریہ کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعویٰ مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا اے مولانا اکثر شیر پڑھ دے ہوں دے اے بڑے بڑے خاجہ کمر الدین سیالوی بڑے بڑے شیر اس سٹیج ہو تھی بیٹھے ہو مولانا نیازی جد و نورانی صاحب نے بات کی تھی فرمایا کر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے سرے بازار کریں گے اور وقت آیا تو سرے دار کریں گے تو ہمارے بزرگ تو سرے دار تک بھی بات کر کے چلے گئے تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں بابا ہم تو بھی پریشان ہیں مولانا عبدالستار خان نیازی نے انیس سو ترمجدی تاریخ جد و سزائے موت ہوئی تے کیمپ جیل چلے گئے تے اوہ سبریڈنٹ جیل مولانا نوہ پجاما پمان لگا اوہ ہی چھوٹا کرتا پمان لگا اوہ ہی چھوٹا تے اوہ سبریڈنٹ جیل کر لگا مولانا سید کیفیت علی کافی عام اہل سنت و جماعت ہیں ہمارے بزرگوں نے تو فانسی کے فندے دیکھ کر بھی تازی تازی نات لکھی پڑی نہیں عام اتلے سبی کروں میں نات کیسے بند کر دے ہیں جن کے وڈیاں نہیں لکھی وہ بند کر دے ہیں ساڑھے وڈیاں تھا فانسی دا فندہ بے کیا مولانا سید کیفیت علی کافی اٹھارہ سو ستاونچ انگریزہ نے دو دن تو بعد مولانا نوہ سزائے موت سنا دیتی اور سزائے موت ہڑی سی راتی کوٹھری پہ جو دور آگئے فرمایا مولانا پریشانتے نہیں عرض کی تھی پہلے ایسی ہڑ نہیں پہلے ایسی ہڑ نہیں جب یاد آگئے سب غم بلا دیئے تو جب خود تشریف لیا ہے پھر صویر مولانا نوہ نشہ راتڑا اتنا چڑھیا جدو دیدار رسول ہویا تو صویر مولانا پھر این چلے فانسی دے فندے دی طرف انگریز فوج اور سپاہی مولانا نوہ ویخ کے کمن انہا کیا بابا تینو کی ویا فرمایا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگت ساڑے مولانا ان چلے میں ٹھیک ہوں دے تو تو ان اس سٹیج دے چل کے دکھان دا کہ مولانا سید کے فیتہ علی کافی کنجے پیلوانا دی ترہا چلے تو آپ نے فانسی دا فندہ ویخ کے تازی تازی نات لکھی کوئی پریشانی کوئی نہیں فانسی دا فندہ پہ دے ہوئے تو پھر نشہ اتر جاوے حضرت دا نشہ اتنا برقرار ہے کہ فانسی دا فندہ ویخ کے آپ دا ذہن کتنا مطمئنے تازی تازی نات لکھی فرمایا انگریزو تم کیا سمجھتے ہو کہ کفیتہ علی کافی کو سزا دینے کے بعد یہاں سے حضور کا دین ہم ختم کر دیں گے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونہ چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب اللہ علاق کی اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخند رہ جائے گا یہ جو سٹیج پر بیٹے ہیں یہ ان کے وارث ہیں اور جو آپ بیٹے ہیں آپ ان کے وارث ہیں عام جو ہمارے بزرگوں نے تو فانسی کا بندہ دیکھ کر بھی نات پڑی ہمیں کوئی روک سکتا ہے سفیقر سے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں دہان میں زبان بدن میں حجان ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں یہ سب کچھ حضور کے لیے تو یہ سفیقر بھی حضور کے لیے سبحان اللہ یہ سب کچھ حضور کے لیے یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہم ایمپلی فیر ایکٹ دے پتر رو ہوں گا ایمپلی فیر ایکٹ ہوئے جڑا غلط استعمال کرے حضور کی نات پڑھنا غلط استعمال ہے زلیل کے بچوں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عسان کو فرماتے تھے عسان اٹھئے میرے دشمنوں کو جواب دیجئے ہاں حضور خود حضرت عسان وستے ممبر بچھان دے سن مسجد نبی شریف حضرت عسان اس ممبر اٹھے کھڑ کے خود حضور میرے محفل حضور خود جلوہ گر ہوں دے سن ابو بکر عمر عثمان علی موجود بلال ابو حریرہ موجود حضرت عسان ممبر پر چڑھ کر جب حضور کی نات پڑھتے اور فرماتے ہاں کمینیوں فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاهُ فرمائے میرا پیووی میری مامی میری ساریاں حضور دی زتت قربان وَمَا فَقَدَ الْمَازُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَمَا مِثْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفْقَدُ فرمائے حضور دے بارے گلنک کر دے زلیلو زمانہ ماضی میں بھی حضور کی مثل کوئی نہیں ہوا قیامت تک بھی حضور کی مثل کوئی پیدا نہیں ہوگا باقی رہ گیا تم ہمیں تانے دیتے ہو کہ تمہارے پاس یہ چیز نہیں وہ نہیں حضرت عسان ممبر پر چڑھ کے ان کو جواب دیتے فرمایا دنیا میں ہمارے لئے یہی فضیلت کافی ہے پوری دنیا پر کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے آج ہی مشہور شعر تو پڑھ سنتے ہی آپ رہتے ہیں نا یہ ویسے میں نے دوسرے شعر پڑھے حضرت عسان حضور کے سامنے یہ شعر پڑھتے تو میرے آقا کیا فرماتے فرمایا حسان جب تک میرے دشمنوں کا موہ توڑتا ہے میری شام بیان کرتا رہتا ہے جبریل ان کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں اور میرے آقا فرماتے شفیتہ وسط شفیتہ حضور جب ناعت پڑھتے ہیں حسان تو نے میری ناعت پڑھ کے اپنا سینہ بھی تھنڈا کیا اور میرے غلاموں کا سینہ بھی تھنڈا کیا یہ حضور کا فرمان ہے ناعت سننے کے بعد جس کے سینے میں آگ لگے وہ تو دوسرے تھے جن کو آگ لگتی تھی جن کے سینے ٹھنڈے ہوتے تھے وہ ابو بطر عمر عثمان علی تھے آج ناعت خانی پر بھی جی پا بندی ہے جی ناعت خانی جی اتلیں سفی کرنج نہیں ہونی ناعت خانی میں کہا ٹوماٹر ویچن دی اجازت ہے سفی کرنج کنوں ویچن دی اجازت ہے ٹوماٹر لے لو کھیرے لے لو سفی کر کھیرے ٹوماٹر وستے جائزے تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا سمان اللہ کیوں جی اس کے لیے جائز نہیں ہے کیوں کہ اس سے مالے میں آگ لگ جائے گی ٹوماٹر بھوس جان گے ہوتے ہوئے ہنس پڑے اس طبسم کی عادت پہ لاکھوں سلا اتیف و سرا من تلات ہی و شزب و بدا من وفرت ہی فسکرت ہونا من نظرت ہی نینہ دیاں فوجان جت چڑیاں دو عبرو کاؤس مثال دسن جت نوکے میادے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑی ہے اے صورت شالہ پیش نظر حضورتی امت نو یہ صورت پکان دے ہو ہاں یہ صورت پکی ہوئی کی تے قبر پھر جان تو بات کرن گے فرشتہ نو ہٹو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اے صورت شالہ پیش نظر رہ وقت نظات روز حشر تے جدو اسی صورت اس قوم نو دس ہی کوئی نہیں تے نو پھر کی پتا ہے بھے قبر سرکار کس طرح جلوہ گر ہونگے اس واسطے حضورت کی امت کو دلیر کرنا ہے تو جناب حضورت کی امت کو حضورت کی شان سناو گل سمجھ آئی کوئی نہیں میں تے تے ہی مارچ نو کیا سی راہیل شریف نو میں آکر ٹینک آتی نو میش کی تی توں تب ایسے ڈنڈا کھونڈا تے رہا تھے جو تے نو کس نے بولونا ہے بادشاہی مسجد دے سارے تو برکات چک کے لے جا اسلام آباد جتے تیری اوری پریٹ اس تو بعد میں آکا ایک ایک سپائی نو تیسے راہ حضورت دا ایک والوے خادمی پھر کمی آئے حضورت دا جبہ ہے میں آکا بغیر اتیار تو کفر وال نہ چل پہتے میری گل کرنی تو کیوں جی اہم اے صحابہ سمدرہ میں جو گھوڑے تو سوڑے سوڑ دیتے جناب چالی ازار دلشکر اچھ خالد بن ولید دا بندے کٹ کے لے گئے پھر وہ فتح بھی ہو گئی اوکیڑی شایسی خالد بن ولید سیر ہوتے اوٹوپی سی جی دیویچ حضورت دیوال مبارک موجود تھا انہوں چالی ازار دلشکر بھی نظر نہ آیا اللہ جی میں انہوں نے اپنی گفتگو مکان لگاں پیاس میںنوں تو کوئی نہیں لگی توانوں لگ گئی اللہ جی اللہ جی بس نہیں نہیں میںنوں لگ دی نہیں واقعی نہیں لگ دی آہاں نہیں بلکل شاید میری کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں تقریر دوران آج تک پانی چائے پیتی ہوئے آہاں جی بلکل اتنا زورہ سی جائے ہی کدنی جو بعد وقت پہ ہوئے آہاں جی اپنے صاحب نے کام کری دا آہاں جی بگتی بھی نہیں میںنوں پیاس اس تو وڑے کھیڑا جناب ہے تین مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور عجی دو ہی جہاں نہیں آہاں جی صاحب نے اسے سینے ہوتے تیر لگیا تے فرمایا فُز تو بے رب الکابت ہے خون دے فوارے اٹھے تے فرمایا فُز تو بے رب الکابت ہے اللہ دی قسم میں میں تے بازی جت گیا جنہیں تیر مارا انہیں تیر تلوار رکھے حضور دی بارگاہ پہ چل انہیں کہا جناب اسی پیو دادے کو سن دیا ہے جڑا مرے ہوتے بازی حردہ آج پہلی باری دوارے غلام کو سنیا میں تے بازی جت گیا اینج بھی قدی ہویا مرن لگیا بازی بندہ جت جانا میرے آنکھیں نے فرمایا اینج نہیں سمجھا نہیں کلمہ پڑھ پھر سمجھ آ جائے گی تن کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو جی میری گفتگو ختم میں آخری کل کر کے اپنی گفتگو مکان لگا ویسے بھی تجھے تھک گئے میں تھے نہیں تھک گیا تسی نہیں 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 ویسے بس اتنی ہوں دا ہے ویسے صغیر جمعہ بھی آئینا تو انشاء جی غازی صاحب دی میں جی لو جی غازی ممتاز صاحب تے غازی المدین تے ایک جلے کتے دی گال بس جلے کتے دی گال پہلا تا تسی سن دے رہا ہونا منگولین تا کتہ جڑا شکاری سی وہ بھی اٹھ کے پہ گیا گستاخن تو کہنے جی ممتاز قادری کو کیسے پتہ چل گیا میں آگا منگولین تا کتے نوں کیسے پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی ممتاز قادری نوں کہنے کیم پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی میں کہو نوں اہم پتہ چل گیا وہ کہنے ہے مریج میری ڈیوٹی سی وی آئی پی میں ٹی وی تے سنے آپ بھائی سلمان تاثیر کہہ رہا ہے حضور کی عزت کا قانون کال ہے ممتاز قادری کہنے دا میرے جسم اچنا کب کب ہی تاری ہوئی میں پتھر ہوتے جاٹے گیا میں بھی ہوش ہو گیا کہنے لگا بھی ہوش ہویا تو میں بھی اکھا علیہ آدھی میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے علیہ آب بیٹھے انہاں کیا بھائی انہیں حضور کی عزت کے بارے اے لفظ کہنے انہیں فیصلہ کیون کرنا ہے تو کہنے دا سارے فقیرہ نے اشارہ کی تا اے لڑکا مارے کا بھائی اے ممتاز قادری آپ کو گل سنا ہے اپنے والد صاحب نے تو اپنے بیرانوں کہنے لگا ہے جدو مسلمان تاثیر آگیا اسلام آباد صویرے ستے ہو ایسی ممتاز قادری جدو اٹھے آتے بھائی ملک دل پذیر نے دروازے تے روکیا انہیں کہا نکہ محمد علی تیرہ منڈا جتے چند دن دا ہے انہوں بخار ہویا انہوں یرکان ہویا دوائی لے کے دے انہیں کہا بھائی جان تُس ہی لے دے رہا میں بڑا ضروری کام جا رہا وہ کہنے دا تو نکڑ گیا بعد جدو واقعہ ہو گیا ملک دل پذیر کہنے دا ہے میں ممتاز قادری پچھے ہوتا ہے انہوں کیڑی جلدی سی انہیں کہا بھائی جان جدو میں ستے ہوئی سی تھی اوئی فقیر جڑے مریج میں نمیلے سن وہ میری خواب چاہ گیا کہنے دا کہ تو ستے ہاں شکارت اسلام آباد پہنچ چکے تیسری بار ممتاز قادری کہنے دا ہے جدو میں ریفل ستی کی تھی ریفل نہ مارے میں نہیں پتہ کیڑا اوہ مدوگ دا نامد آباد اچھ کہا وہ جی ریفل تھی نہیں سی وہ جڑی بھی ایسی اتیار جڑا سی وہ غازی المدین جڑا باہر رکھ کے گئے سی وہ ہی سی وہ کہنے لکا جدو میں ستی کی تھی نا گن تو پھر میرے دل اچھ خیال ہے یار انہوں مار دیتا پھر بڑا مسئلہ بڑھنا ہے میں نے پیچھے پولیس آڑا نے چھنک دے نہیں کیونکہ وہ ڈیوٹی آنڈ ڈیوٹی ہیں تو بعد اچھ پھر میرے مسئلہ بڑھ جانا ہے ممتاز قادری پیسے لے لے میں قیامت تک لوگ میں نے گڑھا کر دے رہنگے بیسے لے بندہ مار دیتا ہے کہنے لگے میں پیچھے اٹھے آ میں کہا میں نہیں مار دا جی گوڑی تیسری باری پھر فقیر آگئے پہلے مری چاہے پھر گھر خوابی چاہے کہنا پھر جیندیں جاگدیں آگئے سبز کپڑے پاک کے میرے سامنے سیکڑوں لیا اللہ آگئے وہ نہ کہا ڈر نہیں اسی ہاتھ نپ کے کھڑے ہمار گوڑی اور جدو داتا صاحب پہنچ گئے خاجہ صاحب جا پہنچے مجدد الفسانی جا پہنچے امام بری جا پہنچے بابا فرید جا پہنچے خاجہ خطب الدین بختیاری کھاکی جا پہنچے پیر میرے لی شاہ پہنچے سب تو بابا غیرت مند آلہ حضرت بریلوی جا پہنچے انہاں کہا مارے گوڑی اسی ہاتھ نپ کے کھڑے ہاں اب بتاؤ ممتاز قادری کیا کرے توجہ بھئی بات میں ختم کرنے لگوں گا یہ ہے جی ممتاز قادری جیڑا بندہ ممتاز قادری جیڑا بارے گل کرے نا ادھنا لڑن دی کوئی لوڑ نہیں ایک کو اندھنا گل کی تھی انہیں کہا ہاتھ چک ہوئی جا رہا ہے اللہ تہنو سلمان تاثیر نہ لٹھائے میں نو ممتاز قادری نہ لٹھائے جی شرم آ جائے تو انہوں کہا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماند ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں انہیں مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اسے کام بس اتنی بات ہے جی شرم آ جائے تو انہیں کہا جلے آ ہوتھے جی شرمانہ ہی صدا کبرج تے حشر بھی شرمانہ ہی حضورتہ سامنا نہیں تھی آج بہتر نہیں کیوں پر بات ہونا اس آج کے رسولتے خلاف گل کر کے اے تھے تھے بڑے مہابا والے تھے سارے حضرت بشر بن معرور صحابی لو جی حضرت عدب تے اترام دی حد ہو گئی عشق اپنے فیصلے کرنے میں کتنا دلیر ہوتا ہے اے مسئلہ حضرت بشر بن معرور پڑیا نہیں سی غزوہ خیبر دے موقع تھے ایک یہودی نے عورت نے بکری زبا کرائی دستی حضور نے بڑی پسند سی انہیں پوچھے آ کسے کڑو اوہ دے وچ انہیں زہر ملا دیتا بڑا اچھا کر کے زہر انہیں ملا دیتا یعنی اوہ اچھے تو مراد بھی ظلیل کے سمدہ انہیں زہر ملایا جڑا بڑا ہی خطرناک سی میرے آقا نہ انہیں لکمہ توڑیا اوہ لکمہ بول اٹھیا انہیں کہا حضور میں انہوں نہ کھانا میرے وچ زہر ہے مولوی حضور کی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے بکری زبا ہوئی ایک موت پھر اوہ دی کھال لائی پھر دوسری موت پھر اوہ دے ٹکڑے ہوئے پھر تیسری موت پھر ہانڈی وچ پکی پھر چار موتوں اس بکری دے تاری ہوئی ہیں تے حضور نے ہاتھ لایا تے زندگی آگئی تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ اور میں جو اگل عدب تے اترام دیکھا حضرت بشر بن محرور صحابی ہے انہوں نے لکمہ موہ میں ڈالا اور نگل گئے آگے چلا گیا تڑپ اٹھے ایسے اسی وقت اس زہر نے اثر کر دیا ایسے میرے آقا نے فرمایا بشر آپ تو محسوس نہیں ہوا تھا جب موہ میں ڈالا عرض کی محسوس تو ہو گیا تھا فرمایا پھر باہر کے ہونے سنائے مسلمانہ تُو میں کی عدب کیتا جناب ٹرپیہ ادھر اگل حضرت بشر بن محرور عرض کے کیتی ہے کتاب حوالہ میرے کو عرض کیتی حضور میں نے پتہ چل گیا سی میری زبان تھے جو میں رکھا ظاہر ہے فرمایا پھر باہر کے ہونے کڑیا عرض کیتی حضور میں کیا کہا میں اینج کیتا تھا بیدوی رسول نہ ہو جائے اینج بھی صحابی نہیں کیتا جان دے دیتی دوسری تھے مہنگوٹھے چومنڈ تو بیزار ہاں اٹھے میرے آقا دے سامنے جان دے دیتی حضور دے سامنے آج موچ و لکمہ نہیں کڑیا فرمایا یہ بھی کہیں بیدوی رسول نہ ہو جائے میرے آقا یہ نہیں فرمایا یہ کیا کسی صحابی نے بھی فتوہ نہیں لگایا سانو کہیں دوسرے بڑے عاشق میں نے کہا بڑے عاشق اور چھوٹے عاشق کی بات نہیں ہے عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو خود اپنے فیصلے کرتا ہے کہ مجھے حضور کا کتنا اترام کرنا چاہیے صحابی نے فتوہ تھوڑا پوچھے رسول اللہ کو جان حضور پر دے دی لیکن قیامت سے صدیاں گزر گئیاں گجنہ والے کے سٹیج پر ان کا ذکر آیا کے نہ آیا اقبال کہنا عشق جو ہے لا زمان و دوش و فردہ یزو لا مکان و زیر و بالہ یزو عشق سلطان است و برحان مبین عشق را ہر دو عالم زیرے نگی اقبال کہنا عشق تا زمانہ کوئی نہیں لیکن نہ ہوتا ہی رہنا ہے جڑا حضور تے قربان ہویا عشق تی جگہ کوئی نہیں جگہ ہوتی رہنی جڑا حضور تے قربان ہویا انیس ساو نتی میں آنی صاحب جا کے قبران ویکھو شاید ہی تو انو کوئی نظر آئے علم الدین دی قبر تے پھلان دے ٹوکرے کون پاندھا یہ تے پیو جنہ دے دس دس پتر انو نا دی یہاں قبران بھی سامنے ڈیپ ہون دی اگلی باری سامنے مٹ چکی ہون دی انیس ساو نتی تے دو آزار پندرہ کتنے سال ہو گئے جی چوراسی سال بعد بھی ہو قبر مٹی کوئی نہ آخر کوئی وجہ تاہتے تھے دوسرے دن ڈھٹھی پی ہون دی اے انہوں سامنے آنا ہے تجھے ویکنات دا قبرستان ڈیپ ہون دا قبر پہ کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلا ہو تو جالہ نہیں ہوتا اس مطلب غیازی علم الدین تا بیاء بھی نہیں کیتا لوگ کہنے دن پتر ہون دے پچھو یاد ہون دے میں آقا پتران دیئے تھے گال کوئی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے لہو جی کتا جلا کتا ہو گیا جلا جلا جان دے ہو پاگل کتا ہو گیا پاگل قریب تو گزریا ایک کافر زمی ویسے بھی کتے پیچھے لگ پھوند ہیں میرا اشارہ سمجھ دے ہو جنگے بھلے ہم ہم تاہمی پیچھے لگ پھوند ہیں جلا ہو بے کتا ہو گیا جلا قریب تو ایک کافر قدریا زمی مسلمانہ دے ملک پناہ لے کے رہن دا سی جلا کتا ہو دے پیچھے لگ پھوند ہیں اوہ آگیا گیا جلا کتا پیچھے پیچھے انہوں اور رات ملیا کوئی نہیں فداخل البہرہ انہیں چھاڑ ماری تے دریا وے چلا گیا کافی تو انہیں ڈبگیاں کھا دیا بیچارے نے اس انتظار ہے جا کتا چلا گیا جا تو سربار کٹیا جانتا ضرور وے خیاتے کتا کنارے کھڑ گو دے انتظار کر رہے اور فرانسیوں اور امریکیوں اور تسی کیڑے کتے ہو سانو دسو اور زلیلو اور تسی حضور دے خاکے پڑھانے ہو اور زلیلو اسی جے موجودہ سانو گاڑاں کٹو سانو مطلب ہے جو مرضی کہنا ہے ساڑھے ناکے تھلائے کے پیچھے لادے ہو ساڑھے کارٹون بڑھا ہو ساڑھیاں لتاں سیرتے لادے ہو اور زلیلو ڈیڑھا رہا بس ہی مسلمان جی حاضر ہیں حضور دی عزت واس ساڑھیاں اولاداں حاضر ساڑھیاں عزتاں حاضر ساڑھا مال حضور واس تے حاضر اور زلیلو تسی کیڑے کتے ہو میں جس کتے دیگل کر لگائے جھلے ہے ہے کافر جی تے پیچھے لگیا اور کافر کھڑا ہو یا دریاویچو سربار کٹیا انہیں کہا لاؤ جی میں نے دنیا تے بچا کون سکتے فقالا زمیو زمی سربار کٹیا اور جلے کتے نو کنارے مخاطب کیتا انہیں انہیں کہا یا قلبو اگر لگاؤ کتے آو تو میں نے ایمین این چھڑتا انی فی زمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑن نہیں میں حضور دی پناہ بچا گیا ہن لڑن نہیں امام کہنے جلے کتے نجد ہوئے سنیا کہ کافر حضور دا وسیلہ پا رہا کتہ مڑے آتے انہیں دوڑ لہ دیتی انہیں کہا جلے ضرور ہاں اس نانو تے میں بھی جھڑنا لاؤ جی آخری بات غازی علم الدین کی علامہ اقبال کلندر اللہوری درویش اللہوری آخری بندہ ہے جڑا غازی علم الدین دی قبر چوبار آیا اینا دو ہم بزرگا ناوی آج ظلم ہو رہا کوئی کہندہ ہے قید اعظم سیکولر تھا کوئی کہندہ ہے اقبال سیکولر تھا کوئی کہندہ ہے قید اعظم ٹکر پاکستان ٹکر واسطے بڑھائے اس تو وڈی گاڑی کوئی نہیں ہے نا بزرگاں واسطے اینہ نو نپو میں تا جمعہ تے کیا پچھلے تے کال پھر گل ہوئے گی بھائی جیڑا بھی پاکستان دے اسلام دے خلاب بولے او دے واسطے گٹر بناو ہاں جی جیل ہے نہیں گٹر انہوں گٹر رج پائی آو بھائی کھان دے پاکستان دا ساڑھا ایک جسٹس گزریا ہے سام وہ کہندہ ہوں دا سی جے پاکستان نہ بندہ تو کسی ہندو وکیل نے میں نے منشی بھی نہیں سی رکھنا یہ تے پاکستان بڑھائی آتے آج لوگ ایک لینڈ پر روزر آگئی گیا پاکستان اللہ دی اتنی بڑی نعمت ہے آج ہر بندہ اٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے ساڑھی تو مندہ کوئی نہیں جیڑھ بھی گل کرے انہوں گٹر رج پاؤ پاڑی دی لوڑوے ہو تو گٹر دا پاڑی پاؤ ناہن دی لوڑوے ہو تو جناب گندے ناڑے دا پاڑی انہوں کو لو جی نوش فرمائیے پاکستان اچھا جو نہیں ہے نوش فرمائیے دوسرے دن بندے نے پتر نہ پڑے تھے سانگل کرنا اے تے جناب یہ سیک جناب یہ بڑا دانشوار ہے یہ کھوتے کی دانش رکھتا ہے جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے یہ کھوتا کھوتا بھی نہیں ایسے کرتا کھوتا بھی یہ دا کھاوے انہوں لتا نہیں ماردہ پاکستان دا کھا کے پاکستان دے خلاف بھونگتے ہو جاؤ انڈیا چلے جاؤ تو انہوں لگ پتے جان کے جیڑے انیس سو سنتالی وی جنا کو ریڈی سی آج بھی انہوں کو ریڈی ہے یہ پاکستان دیا برکتان لوگ محلہ تے جناب بہریہ ٹاؤن دے فلانا ٹین دے فلانا ٹاؤن دے ڈیفینس باند کے ہوتے جناب تو آڈیا بڑیاں بڑیاں گڑیاں زلیلو اے پاکستان ہے جس نے تو انہوں اس دا دی تیا آج ساڈیاں پگڑیاں ساڈیاں اس دا سلامتاں اے پاکستان دی وجہ ہے او گجرات دے مسلمانہ کو پچھو او نا تے کی قیامت گزر گئی کتاب چھپی ہو خون مسلم ارزان او بندہ راتی ویکھے دے صویرے تاک بندہ نو نیند نہیں آن دی مسلمانہ دے تو ہاتھ کٹے بچے ہیں دے ہاتھ کٹے بچے دے گردنہ کٹ کے دودھ پی دے بچے ہیں وہ اپنی ماں دیا گردنہ کٹ کے انہوں تے زندہ رکھ دیں دیں وہ بچہ روندہ ہے اپنی ماں نوی لاندہ ہے وہ سمجھ دیں ماں جیندی ہے انہوں کی پتہ ہے صدا بستے چلی گئی پاکستان اللہ دی نعمت ہے یہ دی قدر کرو یہڑا اٹھتا ہے پاکستان کے خلاف بات اور کوئی نہیں قید اعظم نے روٹی کے لیے پاکستان بنایا میں کہا چودہ لاکھ مسلمان روٹی باز کے زبان گرہے ستر آزار مسلمانہ دیاں کڑیاں پاکستان بناتے ادھر رہ گئی ہیں ہندو سکھ جمدیاں جمدیاں چلیاں گئی ہیں انتظار کر دیاں سانا ہنے کوئی محمد بن قاسم آ رہا ہنے کوئی محمود غزنوی آ رہا ہنے کوئی صلاح الدین یو بی آ رہا سانو واپس لے جائے گا وہ اس انتظار مرد گئی ہیں ساری یہ تھے پاکستان کا ابھی چکر ابھی ستار اٹھار سال ہو ان کے ستار اجے فیصلہ نہیں ہو سگیا کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا یا روٹی کے لیے بنا تھا لاو جی قید عاظم محمد علی جناح غازی المدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے انہی سو انتی اور بلایا کس نے اقبال نے اور لاہور جب آئے تھے بکاولین کے وہ سیکولر تھے تو اقبال کو کہتے میں نے اس لڑکے کا مقدمہ نہیں لڑنا اس نے تو قانون ہاتھ میں لیا نانا صبح اٹھ کر ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے جاج نے جب آئیں بائیں شائع کی تو قید عاظم محمد علی جناح اس کے سامنے سیدھے ہو گئے فرماو ججہ جاج کافر سی فرماو ججہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امتنو حضور نار پیار کتنا ہے پھر غازی المدین کو فانسی پر لٹکا دیا انگریزوں نے وہ تو علامہ صاحب جو آپ کے علاقے کے ہیں وہ تی اکتی اکتوبہ جہ تو غازی المدین دورس مبارک آوے گا پورا تفصیلی ہے واقعہ سنانگے کہ غازی المدین پھر کمیں چلے پھر کمیں گیا پھر انارکلی تھانج پھر پرچا کمیں کٹے پھر گرفتار کمیں ہویا پھر اینج کینج ہویا پھر ایت اللہ اور پھر کیڑے کیڑے غدار پیدا ہوئے جنہ میاں والی چکے لے گئے غازی المدین بڑے بڑے غدار اٹھارہ آزار دے غازی المدین دے وکیلہ نے پیسے لے 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 سن اس زمانے جنہ اٹھارہ آزار آج جنہ اٹھارہ کروڑ بڑھ دیں جنہ اٹھارہ لکھتے ضرور بڑھ دیں غازی المدین دے پیسے کنے کھا دیں اٹھارہ آزار وکیل بھی کھا گئے اور ملک فیروز خان نون جڑا پاکستان دا وزیر اعظم بڑے آ غازی المدین دا پیو میاں تالے مند انہوں ملن گیا وہ پریوی کانسل دا چہتہ ممبر سی وہ دے دفتر جگیا انہوں نہیں سی پتا ہے غازی المدین دا پیو میاں انہیں جا کے ملک فیروز خان نون نو کیا انہیں کہا یار میں علم الدین دا پیو میاں تے تو بڑا چہتہ ممبر ہے تے تو سفارش کر میرے پتر دے بارے انہیں جتیاں بھی نہ پائیا ملک فیروز خان نون غازی المدین دے پیو نو بازو تو پکڑ کے اپنے دفتر دوبار لے آیا کہنے لگا تو اتھنا آیا کر بابا اگریز نراض ہو جانے جڑا غازی دے پیو انہوں اپنے دفتر بٹھا نہیں سکیا اور بات پاکستان دا وزیر آزم بڑے ہونویں تو انہوں پتا ہے سپریم کورٹ غازی المدین غازی ممتاز دے وکیلہ نے اے اپیل دائر کی تھی کہ جناب ایدی تن سو دو بھی مکائی جائے سپری آئی کورٹ نے تاہ دہشتگردی مکائی ہے ایدی تن سو دو بھی مکائی جائے تے حکومت نے پتا ہے کہ یہ رٹ کی تھی ممتاز قادری دے خلاف ممتاز قادری نال کڑے 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 سن عرد خلاف رٹان کڑے 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 کر رہے سہو سالباد مورخ لکھے گا ایسے تھوڑی بچے نہیں ساڑے نظیر اختر صاحب کو جاج نے پوچھا جی میں تو آڑی دو میں کٹھا رٹان سنا یا علیدہ علیدہ سنا تے نظیر اختر صاحب نے کیا نہیں کٹھی سنو تاں کی سانو پتہ لگے کی پلیتیاں کرن لگے تے نظیر اختر صاحب آج کی تاریخیں آج واپس آگئے مدینہ پاک گیسن ڈریکٹ حضور دی بارگاہ ویچھ بھی اپریل اور روندے روندے گئے یا رسول اللہ ساڑی مدد کرو کیس نے مسلح کہ توڑا ایک فیصلہ بھی ججہ نے نہ ملنے سارے فیصلے ساڑے وکیلہ نے لکھ کے دیتے ہیں حضور نے یہ فیصلہ فرمایا حضور نے یہ ناموس رسالت کا فیصلہ فرمایا یہ ایک فیصلہ بھی نہ وہ کہتے ہیں میں حضور دی بارگاہ ویچھ جا کے عرض کرنی کیسی اپنا زور لا دیتا اور خاجہ شریف انہیں ایک روپے بھی نہیں لیا خاجہ شریف کو پوچھے ہیں انہیں کہا یار تو کیوں ممتاز قادری تھی وقالت لئی خاجہ شریف ایک کو گل کر دیا کہڑا زندگی چوار کم تو کیتا کوئی نہیں چنگا میں اس واسطے ممتاز قادری تھی وقالت لئی کہ میں جاتو مرنگا اپنے رشتہ دارانوں بچے انہوں کہا جاں مگا اے وقالت نامہ میرے کفن اچھ پا دینا تے جاتو قبر اس سرکاران کے دمیار کرنا اور کم کوئی نہیں کی تا دوڑے عاشق تا مقدمہ لڑ گیا ہیں اور کم کوئی نہیں کی مولی خادم تو جذباتی ہے خاجہ شریف تو جذباتی نہیں ہے اس نے یہ وسیعت کی ہوئی ہے میرا وقالت نامہ کفن میرا میں نے حضور کو یہ دکھانا ہے صل اللہ علیہ وسلم اور یہ آج کی ریت نہیں ہے قائد آزم علامہ اقبال جہاں آخری بندہ قبر جو باہر نکڑن لگا سارے بندے انہیں باہر کر دیتے انہیں کہا میں غازی المدین نہ ایک گل کرنی غازی المدین دی قبر جہاں جھو گیا علامہ اقبال ادھے چیرے تو کپڑا اٹھایا ادھے کفن دے بند کھولے کہنے لگا علم الدین میں تیری وسیعت پوری کر دیتی انگریزہ تین اللہ وارسہ دے قبرستان دفن کر دیتا میاں والی تیری وسیعت ایسی میں لہور میانی صاحب دفنان ہے میں شخصی زمانت دے کے تیرا جسم مبارک لہور لے آیا میں تیری وسیعت پوری کر دیتی انہیں میری بھی ایک وسیعت ہے انہیں جھو گے اقبال نے غازی المدین نہ اڑکل کی تھی انہیں کہا میری وسیعت انہیں وہے کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور پیچ کریں رہے گا ایوہی ان کا رہے گا ایوہی ان کا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے غاخر دعوان آنے الحمدللہ